شہید صحافی جان محمد نرزاگ مکھ قاتل گرفتار نتی سگیا سکھر یونین آف جنرلیس پارہ سکھر پریس کلپ باہران تجازی بکھر تالک کیمپ قائمتی ویا ہے تفصیدار ہوا ہے سکھر ماہ جاہ وزت ہوئی شہید صحافت جان محمد مہرج مکھ قاتلن جی گرفتاری علائے سکھر یونین آف جنرلیس جی سڈتے سکھر پریس کلپ باہران بکھر تالک کیمپ قائم کرے قاتلن جی گرفتاری علائے سکھت نارے بازی کئی وئی سکھر پریس کلپ باگیاں قائم بکھر تالک کیمپ میں سکھر جے میئر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ ٹاؤن چیرمن تارک چوہان چونڈل نمائندن غلام مرتضی گھانگرو غلام یاسین آرائین حضرہ جمال حضور بخش میرانی سمیت سیویل سوسائیٹی جی اگوان اندپر نے شرکت کئی دیکھیں آج سے بتر دن پہلے میں نے جو بات کہی تھی میں آج جیسی بات پہ قائم ہوں میں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ ہمیں اس کے اوپر اعتجاز کرنا پڑے آواز بلند کرنی پڑے کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم اس کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ قتل کسی شخص کا قتل نہیں ہے یہ پورے معاشرے کا قتل ہے اس طریقے سے اگر آپ ایک ریپیوٹیبل جنرلسٹ کو قتل کر دیں اور ان کے قاتل گرفتار نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے اپنے کی بات ہے اگر ایڑی طرح جی سازش تاہرے ہو جی انہیں سب انصاف نہ تے تو ماں سمجھاتا ہوں تو ہی پورے سکر تا نہ انصاف ہی ہے پورے سند تا نہ انصاف ہی ہے کچھو چھا اسا جی نبولککھائیں باہر جی کا پروپرٹی یا کا ایریا ہے جیتے ایسا جو آپریشن ہوتی سکے جیتے ایسا جی فوجن ہوتی سکے جیتے پولیس نہ تھی انہیں سکے جیتے رجلس نہ تھی انہیں سکے قاتل سریعام پہ اچھا ہے جو بیانت ہے جنرلسٹ ان کے دھمکائیں دا صحاف ان کے دھمکائیں دا جنرلسٹ ان کے گرفتار کرنے میں ناکام ہے اگر میں جو کوئی سیس پی ہو سنگار ملک انہیں جو کے پر کوشی ہونا ہوں تھکے بچڑھائی نہ کئی ہوئی جی کے مخو قاتل انہوں جی گرفتاری اللہ ہے ہنہ وقت جی کے ہم سو آسانگے امید آئے پولیس ماند امید آئے اے حکومت ماند امید آئے انشاءاللہ قاتل گرفتے ہمیں دا دیگران گورنمنٹ طرف پندر نیا جی مولت وقتی وئی وہاں مولت پوری تھی چکی اپرہن منت آئیں قاتل گرفتار نتھان سولتکار گرفتار نتھان شہید جانمان جب کونسا کیمرہ ٹیم سا کردو جاوی جتوئی دھرتی ٹی وی سکھ